اسلام علیکم اسمان بھئی ایک ہاتھ ٹاپک ہے والدین بھی اسی پہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور بچے بھی اسی پہ سوچ رہے ہوتے ہیں نوکری یا کاروبار آپ کا کیا ماننا ہے میرا ماننا یہ ہے انسان کا جو دماغ ہے انسان کی جو باڑی ہے انسان بحثیت یہ پورے ایک ایولوشن کے پروسیس کے اندر ہے تو جس وقت جو چیز ٹھیک ہے اس وقت کرنی چاہیے مجھے ساری زندگی میں نے نوکری نہیں کی اور ساری زندگی مجھے اس کا رگریٹ رہا افسوس رہا میرے تایاں کہا کرتے تھے کہ بیٹا تو کاروبار کرنا ہے پر سال کہیں نوکری کر لے میں نے کہا نوی نوی میرے سے بڑا جینئس کو نہ ہوگا میں نے بزنس شروع کرنا ہے اور ایسی کی تحصیح پھیرتے نہیں سب کی سر ایسی کی تحصیح نہیں پھیرتے اور اس چیز کو جو میں نے نوکری کر کے میں ایک سال میں سیکھ سکتا تھا میں نے شاید اس کو سیکھنے میں بیس سال لگائے اور اس کے اندر اپنا بہت سارا لاؤس کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو ایک اتدال رکھنا چاہیے ہے اور اتدال کا پہلو دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے آپ میرا یہ ماننا یہ ہے کہ آپ بلکہ نوکری بھی مٹ ہوں آپ جس بھی انڈسٹری کے اندر جا کے کاروبار کرنا چاہتے ہو اگر انٹرپنیور بھی بننا چاہتے ہو اس انڈسٹری گروہ ڈھونڈو اس انڈسٹری کے اندر گروہ کون ہے اس کے پاس سرے جا اس کے گھوٹوں کو پکڑ لو کہ مجھے انٹرنشپ دے دے مجھے اپنے پاس بٹھا لے مجھے اپنے پاس سکھا دے اگر آپ کے یہ سیچویشن نہیں ہے احلات آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ انٹرنشپ کرو تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر بچے کو اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ دو سال نوکری کرنے چاہیے دو سال یعنی کوئی کاروبار جس بھی انڈسٹری میں آپ نے شروع کرنا ہے اس انڈسٹری میں دو سال نوکری کیے بغیر اگر آپ کاروبار میں آوگے تو آپ جنونلی رول ہوگے آپ ہی کیا رہا شاہ صاحب میں نے ساری زندگی کی نوکری ہے جی میں نے جو کچھ سیکھا ہے نوکریوں سے سیکھا ہے میں نے نوکری نہ کی تو نہ میں پروڈکشن سیکھ سکتا تھا نہ میں مینجمنٹ سیکھ سکتا تھا نہ میں نہ میں پرسک teles تنہ 뒤에 سیکھ سکتا تھا نہ میں پریشر سیکھ سکتا نہ میں آپ لیٹھ اندر موچ کیا ھو سیکھ سکتا تھا نہ میں پین اکر میں نے جاتے siendo پین Beijing کچھ سکتا تھا میں پیسے بھی لے رہا تھا جب میری پہلی تنخواہ تھی وہ 33 روپے تھی تو یعنی میں پیسے لے رہا تھا ساتھ میں کام سیکھ رہا تھا پھر ایک وقت آیا کہ جب سیلری جو ہے وہ لاکھوں میں تھی پھر بھی میں سیکھ رہا تھا کام چھوڑا چھوڑنے کے بعد امپلیمنٹ کیا وہ جو سیکھا ہوا تھا اور پھر بھی نقصان کیا پھر بھی نقصان کیا لاکھوں روپے کا اس نقصان نے نئی چیزیں سیکھا دی جب وہ سیکھنے کے بعد دوبارہ افرٹ کر کے آئے تو الحمدللہ کامیاب بھی ہوئے اور آج اور لوگوں کو بھی سکھا رہے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ نوکری آپ کو بیسکلی وہ مائنڈ سیٹ دیتی ہے جو آپ کو بزنس کی طرف لے کے آتا ہے پاکستان کے اندر بزنس سکھانے کے پریکٹیکل ادارے موجود نہیں ہیں کالیجز یونیورسٹیز موجود نہیں ہیں اگر ہیں تو وہ اتنی مہنگی ہیں کہ عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر ہم عام کامن مین کہاں سے سیکھتے ہیں وہ اپنی نوکری سے ہی سیکھتا ہے اگر تو آپ نوکری کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ صبح نو بجے جانا ہے شام پانچ بجے آنا ہے اور ترخواہ ملنی ہے تو پھر وہ نوکری کرنا بھی آپ کے لئے بیکار ہے لیکن اگر آپ نوکری اس مقصد کے لئے کرتے ہیں کہ میں نے دو سال یا تین سال چار سال پانچ سال اس فیلڈ میں اس اندرسٹری میں لگا کے اس کاروبار کو اچھی طرح سمجھنا ہے سمجھنے کے بعد اپنا کاروبار کرنا ہے تو پھر اس سے اچھی انٹرنشپ کوئی اور ہوئی نہیں سکتا آج شام صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا نوکری کے ساتھ کسی نے کسی کو کاروبار کرنے سے رکا ہے کبھی نہیں کوئی نہیں رکتا آپ کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں مطلب آپ کا میں نے جو سٹارٹ کیا تھا وہ یہی تھا کہ میں نوکری کر رہا تھا اور نوکری کے دوران جب مجھے لگا کہ اب میں بزنس کرنے کے لیے تیار ہوں تو میں نے نوکری تو نہیں چھوڑی میں نے نوکری کے ساتھ اپنا کاروبار شروع کیا اور چھے مہینے تک میں صرف اپزار کرتا رہا کہ میرا کاروبار چلے گا نہیں چلے گا تھوڑا سا اس کو دیکھا سیکھا پرکا اور اس کے بعد چھوڑ گے اپنے کام پہ آگے تو بہت سارے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور ایسا ہی کرنا چاہیے نوکری کے ساتھ کاروبار کو کرنے سے کوئی نہیں روکتا یہاں پر شاید بھئی میں آپ کو میں اس کے بارے میں بڑا کنفیوز رہا لیکن مجھے جب بھی کئی کنفین ہوتی میں چودہ سو سال پیسے سلا جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ رسولِ خدا کا کیا ترضی عمل تھا تو میرا نے ان سے یہ ترضی عمل سیکھا کہ ایک وقت ایسا تھا جب مکہ میں کھل کے عبادت نہیں ہوتی تھی اور پھر جب ایک وقت اتنی طاقت آگئی کہ پھر مکہ میں کھل کے عبادت ہونے لگی اور اس کے بعد پھر ہجرت کی گئی اور ہجرت کرنے سے پہلے وہاں کے جو رہ رہے ہیں ان کو بلا کے کنمنس کیا گیا اپنا ہم خیال بنایا گیا آپ کو یہی کرنا ہے اگر آپ صبح نو سے شام چھے بجے تک نوکری کرتے ہو تو شام چھے سے رات دچ بجے تک کیا آپ نے کسی نے آپ کی ٹانگیں پکڑی ہیں دماغ پکڑا ہے یا آپ کی ہاتھ پکڑے ہیں تو اس بارے میں ہم لوگ ایکسٹریمسٹ قسم کی لوگ ہیں اعتدال ہماری قوم میں اس کی شدت سے کمی ہے یا تو ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمیں نوکری کرنی ہے یا ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمیں کاروباری کرنا ہے تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ دونوں بھی کر سکتے ہو بہت شکریہ سلام کی